بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرس الرابیو چوتھا سبق آج ہم مرقب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے تو اسکین پر دیکھئے مرقب توصیفی ایسے مرقب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم یعنی اسم ذات کی کوئی صیفت یا حالت یا قیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو جیسے جیسے پہلے کا مطلب ہے اب یہاں پر جو ہے اس کے اوپر اشارہ کیا ہے اسم ذات کی طرف اور ایک نمبر دیا ہے یہاں پر ہم آشے میں دیکھتے ہیں اسم ذات سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی شئے کے محض وجود کو بتائے جیسے اوپر کی مثالوں میں الماء الحوار والد المحمود کہ یہ پانی ہوا لڑکا محمود کے محض وجود اور ان کی ذات پر دلالت کہتے ہیں بتانا یہ چھا رہے ہیں کہ مرقب توصیفی جو ہے وہ یہ ہے ایسا مرقب ہے جس میں ایک اسم کی جو ہے کوئی صفت ہو بیان کرے گا یا حالت یا قیفیت کو بیان کی جائیں گے جیسے کہ ماں کی جو قیفیت ہے یہاں پر حضب کے ساتھ میں قیفیت بتا جا رہے ہیں کہ میٹا ہے میٹا پانی اور بتایا رہا ہے ہوا اور ہوا کے ساتھ میں بارید کلد لا کے تھنڈی اس کی صفت بتا رہے ہیں الولد المشتحید کے ساتھ میں لڑکے کی صفت بیان کر رہے ہیں اور محمود کے ساتھ میں خطیب لا کر محمود کی صفت کو بیان کی جا رہی ہے تو پھر اس کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ نمبر ایک مرقب توصیفی کا پہلا جز موسوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے کہ مرقب توصیفی کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے موسوف اور دوسرا دوسرا جز صفت کہلاتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پر الماء الازب الماء یہ جو ہے موسوف ہے کیونکہ یہ پہلا صفت ہے پہلا جز ہے اور الازب یہ دوسرا جز ہے جس کو صفت کہیں گے اسی طرح الحوا کو جو ہے موسوف کہیں گے الباری جو اس کی صفت الولد کو موسوف المشتحید کو صفت محمود کو محمود کو جو ہے اپنا موسوف کہیں گے اور خطیب کو اس کی صفت کہیں گے پھر کہہ رہے ہیں موسوف ہمیشہ اس میں ذات اور صفت عمومن اس میں صفت ہوا کرتی ہے دوسری دوسری کیا بات بتا رہے ہیں کہ موسوف جو ہے ہمیشہ اس میں ذات ہوگا یعنی جیسے یہاں پہ پانی ہوا الولد محمود یہ جو ہے اس میں ذات ہے اور اس میں ذات کے بارے میں ہم نے اوپر بتا نیچے پڑھ لیا تھے کہ وہ ہے جو کسی شرک کے محض وجود کو بتا ہے دیکھئے یہاں پہ پانی ہوا لڑکا محمود کے وجود کو بتایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی صفت لائی جا رہی ہے تو صفت جو ہے عمومن عام تربر اس میں صفت ہوا کرتی ہے دیکھئے یہ اس کی صفت ہے کھنڈا ہونا میندی ہونا مکرر ہونا میٹا ہونا یہ اس کی صفت ہے پھر تیسرے نمبر پہ گو رہا ہے مرقب توصف یعنی موسوف وہ صفت کے درمیان حض زیل باتوں میں مطابقت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اعراب تاریف و تنکیر تسکیر و تانیف و تسنیہ البتہ موسوف اگر غیر اکل کی جمع ہو تو صفت عمومن و تسنیہ ہی آتی ہے اور کبھی مطابقت کے لئے تسنیہ بھی کہتے ہیں بتا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کائرہ بتا رہے ہیں کہ موسوف صفت کے درمیان جو ہے جو یہاں پر بتا ہے کہ اعراب تاریف و تنکیر تسکیر و تانیف واہی جمع میں متاقبقت لازم ہے یہ ہونا ضروری ہے جو موسوف کا عراب ہوگا وہی اس کی صفت کا عراب ہوگا جو موسوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی اگر موسوف مزکر ہے تو صفت بھی مزکر ہوگی اگر مونس ہے تو صفت بھی مونس ہوگی اور اگر موسوف واہی ہے یا تصمیہ ہے یا جمع ہے تو اس کی لئے صفت بھی صفت بھی واہی تصمیہ اور جمع ہوگا پھر کہہ رہے ہیں کہ موسوف اگر کسی گئر آخیل کی جمع ہو تو صفت اومومن واہی مونس ہی آتی ہے تا کہہ رہے ہیں کہ اگر موسوف اگر کسی گئر آخیل کی جمع ہو تو صفت اومومن واہی مونس ہی آتی ہے جیسے سجرات تبیلہ دیکھیں یہاں سجرات جو ہے یہ جمع ہے اور تبیلہ واہی ہے اور یہ واہی مونس ہے اس کے لئے آپ بتائیں کہ اگر موسوف گئر آخیل کی جمع ہو دیکھ یہاں پر سجرات جو ہے گھر آخیل ہے تو اس کی جمع جو ہے وائد مونس لائی گئی اور کبھی مطابقت کے لئے تبیلات بھی کہنیتے ہیں یعنی اگر آپ کو مطابقت کے طور پر استعمال کرنا تو آپ ایسا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب دیکھئے تمرین پانچوی مکش ہے تاریف و تنکیر میں موسوف و صیفت کی مطابقت تاریف اور تنکیر یعنی مارفہ اور نقرہ ہونے موسوف و صیفت کی مطابقت کو یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اب ہمیسے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ البستان الجمیل دیکھئے البستان موسوف ہے اور یہ مارفہ ہے اور ہم نے مارفہ اور نقرہ کے بارے میں پہلے اوپر پڑ چکے ہیں تو مارفہ کے علامت کیا ہے اس کے اوپر عریف لام آئے گا اس کی چند علامت میں سے یہ بھی ہے تو البستان مارفہ الجمیل یہ بھی مارفہ تو مارفہ مارفہ مل محصف صفت ہو رہے ہیں تو البستان جو پیچھے مزارہ ہے اس کا مطلب بستان کا مطلب ہوتا ہے باغ دو نمبر دیکھئے الگسن الاخزر الگسن یہ بھی معرفہ ہے الاخزر یہ بھی معرفہ ہے تو الگسن یہ محصف الاخزر یہ اس کی صفت بنے گی الگسن کا مطلب ہوتا ہے الگسن کا مطلب ہوتا ہے تہنی ہری اور اخزر کا معنی ہوتا ہے ہرا تو اس کا ترجمہ ہوگا الگسن الاخزر ہری تہنی اور ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا پھر محصف کا ہوگا یعنی پہلے اس طرح ترجمہ کریں الگس ترجمہ ہوگا تین نمبر پہ الورک نائم الورک الورک نائم ورک کہتے ہیں پتے کو یا کاغس کو اور نائم کہتے ہیں ملائم کو نرم کو تو الورک نائم اور الورک انائم دونوں بھی کیا ہے مارفہ ہے الورک محصف ہے انائم اس کی صفت ہے تو الورک نائم کا ترجمہ ہوگا پیچھے سے ترجمہ کرتے ہوئے آئیں گے مرم پتہ یا ملائم کاغس چار نمبر پر کہہ رہے ہیں سوبن رخیص سوب یہ کپڑے کو کہتے ہیں رخیص یہ سستے کو کہتے ہیں اور یہ دونوں جو ناخیرہ ہے دیکھیں آپ جو ہم مشک کر رہے ہیں یہاں پہ بتائے تاریف تنکیر میں محصوب صفت کی مطابق جو ہے ہم نے پڑے تھے کہ لازم ہے تو دیکھ یہ محصوب بھی سوبن جو ہے رخیص سن اس کی صفت بھی ناخیرہ ہے تو سوبن رخیص سن اور ناخیرہ کا ہم جو ترجمہ کیے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا ترجمہ کریں گے ناخیرہ پہلے پہلے نمبر پہلے سمین کلمن دیکھئے محصوب ہے سمین اس کی صفت ہے اور دونے بھی ناخیرہ ہے تو مطابق آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے کلمن سمین کا کلمن کا معنی کلم سمین کا معنی کمتی تو ترجمہ ہوگا ایک کمتی کلم پھر چھتے نمبر پر چادر کو اور خشین کہتے ہیں خدری یعنی خدری جو ہوتی ہے خدری چادر کہتے ہیں خشین کو خدری کہتے ہیں تو ارہی محصوب ہے اس کی صفت ہے محصوب اور صفت میں دیکھئے مطافقت ہے اس پہ بھی محصوب ہو رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کریں گے خدری چادر پھر ساتھوے نمبر پہ کر رہے ہیں المطر گزیر المطر گزیر مطر کہتے ہیں بارش کو گزیر کہتے ہیں موسلیدار اور دیکھئے دونوں بھی معرفہ ہے تو المطر محصوب اور الگزیر اس کی صفت تو اس کا ترجمہ کریں گے موسلیدار بارش آٹھوے نمبر پہ السحاب القصیف السحاب کہتے ہیں بادل کو القصیف کہتے ہیں گھنے کو دونوں بھی معرفہ ہیں اور السحاب موسلیدار القصیف اس کی صفت ترجمہ ہوگا گھنے بادل نوے نمبر پہ تلمیز موسلیدار موسلیدار تلمیز موسلیدار موسلیدار صفت صفت اس کی موسلیدار کا معنی ہوتا ہے مہیند تلمیز کا معنی ہوتا ہے دوسرے نمبر دیکھئے الف اللہ موسلیدار القصیف اس کی صفت ترجمہ ہوگا قصیف کہتے ہیں سست کو اور فلہ کہتے ہیں فلہ کہیں گے کسان کو فلہ کسان تو ترجمہ ہوگا الف اللہ القصیف کا سست کسان پھر اس کے بعد میں یاد نمبر فلہ القطار سری القطار القطار سری قطار کہتے ہیں ٹرین کو اور سری کہتے ہیں تیز رفتار یعنی فاسٹ تو اس کا ترجمہ ہوگا القطار سری القطار محصوف اور سری اس کی صفت تو ترجمہ اس طرح ہوگا تیز رفتار ٹرین 12 نمبر پہ فرس بطی ان فرس کہتے ہیں گھوڑے کو بطی کہتے ہیں سست رفتار دھی ما اگ دم تو اس کا ترجمہ کریں گے فرس اس کا محصوف ہے اور بطی ان صفت تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا ایک سست رفتار گھوڑا ترجمہ کریں گے ایک سست رفتار ڈھیلا گھوڑا یا سست رفتار گھوڑا اس کا ترجمہ ہم نے ایک ساتھ اتفا کہتے ہیں سیب کو میٹے کو اور دونوں بھی معرفہ ہیں کیوں معرفہ ہیں کیونکہ علی فلام کے ساتھ آ رہے ہیں اتفا محصوف ہو رہا ہے اور اس کی صفت ہو رہی ہے ترجمہ ہوگا میٹا سیب دیکھئے دونوں بھی معرفہ ہیں جب دونوں معرفہ ہیں تو محصوف حام اس کی صفت اور حام کہتے ہیں کھٹے کو لیمو کو ترجمہ ہوگا کھٹا لیمو پر اکبال شائر اکبال شائر اکبال یعنی اکبال شائر جو بڑے شائر گزرے ہیں ان کا نام اور نون یہ جو ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اوپر کے علم یعنی جو نام ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں اور آگر نام کو علم کو جب علی فلام کے ساتھ مصیفت میں جو جو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا نون جو ہے ایڈ کر دیا جاتا ہے تو اکبال شائر ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اکبال اور شائر دونوں بھی یہ معرفہ ہے آپ اس میں کنفیوز شائر شائر اکبال سول نمبر ہے عددین قیم عددین قیم عددین موسوف القیم صیفر دونوں بھی معرفہ ہے اور دین یعنی دین قیم یعنی سیدھا تو ترجمہ ہوگا سیدھا دین اب دیکھئے چھٹی نمبر کی تمرین ہے مندرہ رضیر الفاظ سے مرقب توصیف کے جمعے چار لائن دیے گئے ہیں مرقب توصیف کے جملے لکھیں گے جیسے پہلے نمبر پہ دیا ہے تائرون تائرون ہے تو اب ہم جو ہے ان میں سے اٹھا کر ایک کے ساتھ میں اس کی صیفت نکال لیں جیسے مثال کے طور پہ تائرون جمیلون یہ ہے پہلے پہلے کا ہو گیا سری کے بارے میں ہم نے پڑھا آئے لے تو پھر ہم اس کے بازو کا لے لیں لیں الباب تو الباب یہ معرفہ ہے تو اس کی صیفت بھی ہمیں کیسا ہے معرفہ تو اس کے لئے ہم المغلق لے لیں 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 ترجمہ ہوگا الباب المغلق بند دروازہ پھر اس کے بعد اس صوب لے لیتے ہیں اور اس کی جدید لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کے لئے ایک موصوف لے لیتے ہیں جیسے اس صوب جدید نیا کپڑا اس صوب نیا اس صوب جدید نیا کپڑا اس کے بعد ولد کو لے لیتے ہیں تو ولد نکیرہ ہے تو اس کی صفت بھی کی آئے گی تو ولد صالح دیکھیں نیچے پہلی لائن مر تو اس طرح ہمارا یہ بنے گا ولد صالح ایک نیک لڑکا اس کے بعد سری کو لیتے ہیں اس سری یہ موصوف بنے اس کو خبر صفت بناتے ہیں حل حسان کی حسان کہتے ہیں گھوڑے کو تو اس طرح ہوگا الحسان اس ساری تیز گھوڑا النائم کہتے ہیں ملائم کو تو اس کو فیراش کے ساتھ میں ہم جوڑ لیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا الفیراش النائم نرم بستر اس کے بعد ہے القبیر تو قبیر کو بیٹ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ہو جائے گا البیت القبیر بڑا گھر دیکھیں موسیق صفت اس کے بعد لیتے ہیں شباک شباک کو مفتو کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں شباک مفتو موسیق صفت ہو جائیں گے ایک کھلی ہوئی کھڑکی ایک کھلی ہوئی کھڑکی اس کے بعد ہم سگیر کو لی لیتے ہیں اس کے بعد ہم سگیر کو لی لیں اور اس طرح جملہ بنائیں مسجد سگیر مسجد کو سگیر کے ساتھ میں ملا دیں چھوٹی مسجد اگر آپ اس کو نکرہ بنائیں مسجد سگیر تو وہ ہوگا ایک چھوٹی مسجد اس کے نیچے ہے ساتھ مسجد اب ہم اس کا ترجمہ کرنا ہے اب ہم اس تھوڑا سا فاش کریں کیونکہ سبق جو بہت بڑا ہے ہمارا سیدھا سیدھا میں فاش یہاں سے کرتے آوں گا کیونکہ آپ جو مقصد سبق سمجھ چکے ہیں تو دیکھئے آربی میں ترجمہ کرو تھنڈا پانی تھنڈا پانی تو اس کا ترجمہ ہم اُلٹے طرف سے کریں پانی تھنڈا آربی میں ہوگا الما البارد تھنڈا پانی دوسرے نمبر ساف کو کہتے ہیں نکی تو چونکہ یہاں پہ ایک یا کچھ کا لفظ نہیں تو یہ معرفہ ہے تو ہم کریں ساف ہوا تسرے نمبر میٹھا پانی میٹھا پھل تو یہ بھی معرفہ ہے تو پھل کو آربی میں کرتے ہیں سمر میٹے کو کرتے ہیں حلو تو یہ معرفہ بنائے تو ان کے ساتھ لاکھ کیا کریں گے حلو چودے نمبر پر سرک روشنائی تو یہ بھی معرفہ ہے تو ہم پہلے موسوف لیں روشنائی کو آربی میں کہتے ہیں سرک کہتے ہیں احمر تو اس طرح ہم بنائیں گے سیا پینسل یعنی کالی پینسل تو یہ بھی معرفہ ہے تو ہم دونوں کو علی فلا کے ساتھ ملائیں گے آربی میں پینسل کو کہتے ہیں مرسم سیا کو کہتے ہیں اسو تو اس طرح ہم دونوں کو ملائیں گے مرسم اسو پھر چھٹے نمبر پر ہے ایک خوبصورت پرندہ اب ایک لفظ آرہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ناکی رہ ہے تو خوبصورت پرندہ تو پرندے کو پہلے لیں گے چونکہ وہ موصوف ہے تو ہوگا تائرون خوبصورت کو بات ملیں گے کیونکہ وہ صفت ہے تو یہ بھی جو دونوں میں مطابقت ضرور ہی ہے تو اس لئے اگر ہم موصوف کو نکیرہ لائے ہیں تو ہم صفت کو بھی نکیرہ لائیں تو ساتھوے نمبر پر ایک کمتی ہار دیکھیں یہ بھی نکیرہ ہے ہار کو عربی میں کہتے ہیں اگد اور قیمت کو کہتے ہیں سمین دونوں کو بھی نکیرہ لائیں گے تو ہوگا اگد سمین پھر آٹوے نمبر پر موٹا بیل بیل کو عربی میں کہتے ہیں سور موٹے کہتے ہیں سمین چونکہ دونوں بھی معرفہ اس لئے دونوں کو علی فلام کے ساتھ لائیں گے سور سمین پھر نمبر پر ایک تیز رفتار گھوڑا آپ کو پتا ہے عربی میں گھوڑے کو کیا کہتے ہیں حسان کہتے ہیں یا فرس کہتے ہیں ہم حسان کو استعمال کریں حسان پھر تیز کو کہتے ہیں عربی محصوب صفت دونوں میں مطابق تلازم ہے دس نمبر پہ چوڑی سڑک سڑک تو عربی میں سڑک کو کہتے ہیں شاری شاریو اور چوڑی کیوں کہتے ہیں عریض تو ترجمہ ہوگا چونکہ دونوں معرفہ علی فلام کے ساتھ لائیں گے عشاری عریض دیارے نمبر پر ایک نیک لڑکا تو یہ دونوں بھی نکیرہ ہے اس لئے دونوں کو نکیرہ لائیں گے تو پہلے لڑکے کو لائیں گے ولدن نیک کیلئی لائیں سوالی ہون تو ہوگا ولدن سوالی ہون باروے نمبر پر ایک اچھی کتاب کتاب یہ بھی نکیرہ ہے تو اس کو استعمال کریں اچھی کتاب تلم آپ نے اوپر بڑھا ہے تالی علم کو کہتے ہیں تلم محنتی کو کہتے ہیں مشتہید چونکہ یہ دونوں بھی معرفہ ہیں اس لئے ہم لائیں گے تلم مشتہید علیف لام کے ساتھ استعمال کریں چودے نمبر پر مہربان استاز استاز کے لئے عربی میں استاز استعمال ہوتا ہے مہربان کے لئے شفیق چونکہ دونوں معرفہ اس لئے علیف لام کے ساتھ لائیں گے تو اس لئے شاہد کو شاہد لکھیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سوٹ جوٹ رہیں گے اور عدیب کو علیف لام کے ساتھ لکھیں گے تو شاہد لائیب سولارے نمبر پر آخری نبی تو نبی یہ ہے محصوف تو اس کے لئے آخری خاتم اس کے بعد ہے محمد رسول اس کے بعد ہے محمد رسول تو اس کی بھی صفح اس طرح سے جو رہی ہے چونکہ یہ نام ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام پھر آخر نمبر پر ہے سچا رسول تو سچا رسول کے لئے لائیں رسول کے لئے لائیں سچا کے لائیں صادق تو دونوں ملا چکے ہوگا رسول صادق چونکہ یہ معرفہ اس لئے علیہ فلام صادق اس کو استعمال کی آم نے اب دیکھئے تمرین نمبر آٹھ تمرین نمبر آٹھ تسکیر و تانیس میں موسوف و صیفت کی مطابقت یعنی اگر موسوف مزکر ہے تو اس کی صیفت بھی آئیں گی مزکر اگر موسوف موننس ہے تو اس کی صیفت بھی آئے گی موننس آئے گی تو اس کا پہلے ہم اردو میں ترجمہ کریں اور ساتھ میں کعوان پڑھتے جائیں گے اور ہم یہاں پر تھوڑا سا تسکیر و تانیس کے بارے میں پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومت ہو جائے تسکیر و تانیس جنس کے اعتبار سے اسمی کی دو قسم ہیں مزکر اور موننس اسم موننس دو طرح کے ہیں قیاسی اور سمائی پھر قیاسی کی دو قسم ہیں لفظی اور موننس لفظی کی تین علامت ہیں جو اسم کے آقل میں ہوتی ہیں وہ حسم زیر ہے تا تانیس یعنی تا جیسے عمرات بقرات عالمت مفتوح وغیرہ دو نمبر پر ہے علی فرمکشورہ جیسے سلما سگرہ الحسن وغیرہ تین نمبر پر ہے علی فرمکشورہ جیسے اسم عورت کا نام حسن خوبصورت عورت تو پھر اس کا سیفت موشبت جو عفعال کے وزن پر آئے اس میں موننس فعالہ کے وزن پر آتا ہے جیسے احمد حمراء حسود سعوداء حسود صفراء حرز زرقاء حسن حسن وغیرہ موننس امانوی یعنی جس میں علامت تانی ظاہر نہ ہو اور تانی یعنی جنس کے اعتبار سے لفظ بھی یعنی میل اور فیمیل ہوتے ہیں جیسے مسلم ہمارے چہرے پر آنکھ ہے ہم اردو میں اسے موننس استعمال کرتے ہیں یعنی فیمیل کی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں میری آنکھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں میرا آنکھ نہیں کہتے کیوں کیونکہ یہ موننس ہے اسے طرح ناکھ ناکھ موننس استعمال کرتے ہیں یعنی فیمیل کی طرح میری ناکھ لیکن ہم کان کو میری نہیں کہتے ہیں میرا کہتے ہیں میرا کان اس کو اردو میں مزکر استعمال کرتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ تانیس تذکیر اور تانیس جو ہے تانیس کے استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم کان کان کر استعمال کرتے ہیں اور سامائی وہ ہوتا ہے جو آردو سے سن کے ہم استعمال کر لیتے ہیں پھر کان کان دو کسم کان 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 دو کسم ہیں لبزی اور مانوی لبزی کس کہتے ہیں کہ مون میں سے لبزی کی تین علامت ہوں جو اس کے آخر میں ہوتی ہے نمبر ایک یا تو تائی تانیس لاشن ہوگی جیسے دیکھئے عمرہ تن کے اندر تا بقرہ تن میں دیکھئے لاشن میں آ رہی آ رہی مفتوح تن کی لاشن آ رہی گول تا آ رہی ہے اسی طرح مقصور سلما کے اندر کھڑا زبر ہے سگرا کھڑا زبر ہے حسنہ آگے جو کھڑا کھڑا مقصور کہتے یہ لفظی مک کی علامت ہے جیسے حمزہ آتا ہے اسے حسنہ حسنہ عورت کا نام وغیرہ ہے پھر کہہ رہے ہیں صیفت مشبع جو افعل کے وزن پر آئے اس میں محمد اسی فعلہ کے وزن پر آتا ہے جیسے احمر جو ہے آفعل کی وزن پر آتا ہے لیکن جب ہمیں اس کا محمد کرنا ہے تو اس کا ہوگا فوق اللہ کے وزن پر ہوگا جیسے احمر ہے اس کی جمعہ حمر آسفر ہے تو سعودہ آسفر ہے تو شفرہ عرض ہے تو زرقہ آحسن ہے تو حسنہ یہ ہوگا پھر بتائے آپ کو مونس ہے مانوی یعنی جس میں علامت تائمی ظاہر نہ ہو مگر وہ مونس پر دلالت کرتی ہیں اور یہ چار طرح ہے عورتوں کے نام جیسے ماری زیناب ہند اور ملکوں اور ملکوں کے نام شہروں قبلوں جماعتوں کے نام جیسے مینصر پاکستان ہند اہلی لقنو قروش یہ سب مونس ہے اور چودہ نمبر جس جس جفت جفت جوڑے جوڑے ہوں جیسے ید رجل وغیرہ یعنی جس میں اندر جو آزا ہمارے ہوتے ہیں جو دو دو ہو وہ مونس استعمال ہوں دو پیر ہے یہ مونس استعمال ہوں یہ سب مونس قیاسی کی مثال ہے اب ان کے علاوہ کچھ آسماء ایسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مونس قیاسی کی مثال ہیں اب ان کے علاوہ کچھ آسماء ایسے ہیں جن میں نہ تو علامت تانیس ہوتی ہے اور نہ مونس مانوی ہی کی قائدے میں آتے ہیں مونس مانوی کی قائدے میں آئیں گے مگر اہل زبان آرہ ان کو مونس استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا مونس ہونا مہد سمہ سننے پر موقف ہے اس لئے ان مونس سمائی کہتے ہیں جیل میں مونس سمائی کچھ الفاظ درج کی جاتے ہیں اور ہوا کے نام اور یہ سارے چیزیں آپ بس دیکھ لئے یہ جب آگے استعمال ہوں تو ہم اس کے اوپر بات انشاءاللہ کریں گے تو آج کا سبق میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ part 2 میں اس کے آگے کی تمری نمبر آٹ میں آپ اپلڈ کر دوں گا موسیقی